میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارجو لیٹسی پاکستان میں آپ کو خوشمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس مصیبت کی کھڑی میں اللہ کے فضل سے کھرے سے ہوں گے کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا بلکل صحیح کہتے ہیں سدیوں کی شدت میں جو جو اضافہ ہو رہا تھا ویسے ویسے آٹے اور چینی کی برہان کی گونج دور دور تک سنائی دینے لگی تھی دو وقت کی روٹی کو تلاش کرنے والے آٹے کے لیے مارے مارے فر رہتے یہ کیوں ہوا کیسے ہوا اس کے پیچھے کون تھا اب یہ راز نہیں رہا ہمارے ملک میں یہ پہلی بار نہیں ہوا یہ تو برسور سے ہوتا چلا آ رہا ہے لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں میڈیا شور مچاتا ہے کسی کے کام کے اوپر جون بھی نہیں رینگتی اور یوں معافیہ اپنا کام دکھا کر چلے جاتے ہیں عوام کے کمزور جیبو سے کبھی گیس کے بل بڑھا کر عربوں روپے سرکار ڈھکا جاتی ہے تو کبھی شگر انڈسٹری والے کشتکاروں کو کنگار کر جاتے ہیں سونے کے اوپر سہاگہ وہ حکومت سے بھی عربوں روپے سبسیڈی کے نام پر ڈھکار جاتے ہیں ذرا یہ تو دیکھیں کبھی گندوں کی خریداری پر کشتکاروں کے کمر توڑ دی جاتی ہے تو کبھی بسنوی مہنگائی کی گرداب میں بچارے لوگ ٹماٹر پانچ سو روپے کلو خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں تو کبھی تیل کے نرخ بڑھا کر عوام کے اوپر مہنگائی کا پہاڑ گرا دیا جاتا ہے مہنگائی وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے اور تیل کی قیمتی کم ہو جاتی ہے اب بلا پیٹرول سستا ہوا ہے کوئی چیز سستی ہوئی نہیں اب کرونا کا ہر طرف رونا ہے اور وہی عوام مہنگائی کی چکی میں بس رہے ہیں کبھی گندم کی جو حکومت کے استعاق کر رکھے ہوتے ہیں ان میں گندم کی جگہ ریت برامند ہوتی ہے تو کبھی سستے داموں کسانوں سے گندم خرید کر باہر بینگی بیچی جاتی ہے اور پھر وہی دوبارہ منسل بوران پیدا کر کے باہر سے دگنے ریٹ پر خرید کر قوم کی بوک کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس ساری جفاقشی میں ملک کی اشرافیہ اربوں روپے ڈکار جاتی ہے بھلا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی گریب نے چینی کا پانچ کلو سے زیادہ استعاق کیا ہو یہاں تو سیاستدانوں کے غداموں سے لاخو بوریا مرامند ہو رہی تھی لیکن بھلا کسی گریب تو یا کسی متوسط کے بندے کی کوئی شگر ملے فیکٹری ہے یہ بھی سندھ کے اندر زرداری کی پنجاب کے در جہاگی ترین خسرو بکٹیار اور شریف فیملی کی ہیں یہ شگر ملز کارٹن فیکٹیاں انہی لوگوں کی ہیں جو حکومتوں کے بگل بچے ہوتے ہیں یا اقتدار کے پہلوں میں بٹے ہوتے ہیں ایوان بالا ایوان دینی اور صوبہی سبلیا ان کی جاگیر ہوتی ہیں بچارے لوگ گول بلائیوں میں اور مجبوریوں با کر ان کو گوڑ دیتے ہیں اور انہی کی تباہی و بربادی کا سارا سامان یہ سیاستدان پیدا کرتے ہیں گزشتہ ایک دہائی سے جس بے رہمی سے کپاس گنے اور گندم کے کاشتکار کے حکوم پر ڈکا ڈالا گیا وہ کسی سے ڈکا شبا نہیں یہاں انصاف کے نام کی کوئی چیز نہیں طریقہ انصاف کے نام پر ترین اور خسرو نے جو خیل کلا ہے اس سے تو زرداری کے ہواری اور شریف فیملی کے بے شرم لوگوں کو بے شرم کے بارے سر جھگے ہیں مطلب کہ دوسروں کے اسکینڈل لانے والے خود اسکینڈل کی ضد آگئے ہیں خسیانی بلی خمبانوچے آج جہاں کی ترین اس سازش کا الزام وزیر اعظم کے سیکریٹری اعظم خان کے پر لگا رہے ہیں مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وزیر اعظم بننے والے کیا اتنے اعمق یا سادہ ہوتے ہیں کہ ان کو سیکریٹری اندھیرے میں رکھ کر اپنا کام دکھاتے ہیں اس طرح کی گونج کبھی فواد حسن فواد کے نام سے ہوتی ہے تو کبھی سعید بیدی تو کبھی کسی اور نام سے میرے کیالمی یہ ساری ایک دوسرے کے وٹے چٹے ہوتے ہیں جب اختلافات سوتے ہیں تو یہ سب کچھ باہر آتا ہے ورنہ ایسی باتیں سننے کو نہیں ملے اور اندر ہی دب جاتی ہیں ایک بات کا امران خان کو کریٹ جانا چاہیے کہ سینیٹ کے الیشن میں پارٹی کے بگنے والے لوگوں کو اس نے نکال دیا تھا وزیر اللہ کیپی محمود خان کے خلاف سازر کرنے والے اپنے درینہ دوستوں کو بھی فارق کر دیا اب جب گندم آتا چینیس کینڈل کو خود سامنے لائے ہیں جہاں کی ترین اور خسرو کے خلاف کاروائی کی ابتدا کر دیئے کیا امران خان اتنا بھولا بھولا آدمی تھا کہ جہاں کی ترین جو اپنے ذاتی جہاز میں بٹھا کر اس کی الیکشن کمپین چلا رہا تھا اور وزیر اعظم کے انتخاب صدر کے انتخاب کے وقت جہاز بھر کر ارکان لارہ تھا کیا یہ جہاں کی ترین خلق کی خدمت کر رہا تھا یا پھر خسرو بکتیار سرائقی صوبے کے نام پر جو ایک بڑی سیاستانوں کی کھیپ بڑھ کر ترین کے انتخاب کی کشتی میں مفلر گلے میں ڈال کر سوار ہو رہا تھا اس کا مقصد ملک اور قومی کی خدمت کرنا تھا نہیں ان کا مقصد اس مصنوعی وفاداری کے بدلے اپنے مربع اور کارخانوں کو بڑھاوا دینا تھا تاریخ انصاف کی حکومت کے قیام کے بعد ایک سینئر صاحبی نے رپورٹ دی تھی کہ بکتوم خسرو بکتیار کی جائداز میں سب سے زیادہ بڑھو تری ہوئی ہے اور وہ بڑھو تری پرویز مشرف کے طور سے لے کر تاریخ انصاف کی حکومت تک شامل ہے آج درائے کا دوائے کہ عمران کھان نے جہانگیر کھانتری کی اگلا دیا ہے کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی اور میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیے نو ڈاؤٹ کہ عمران کھان اور جہانگیر کھان ترین تیرینہ دوست ہیں پارٹی میں ترین کی بہت خدمات ہیں عمران کھان جو اب دو محاضوں پر فز گئے ہیں ایک کرونا کی وبا اور دوسری کرپشن کی وبا چلو کرونا کا تو کوئی نہ کوئی صدے باب ہو جائے گا اللہ کے فضل سے اس سے نجات مل جائے گی لیکن کرپشن سے کیسے شٹکا رہا ہوگا بیشتر وزیر عمران کھان کی حکومت میں انڈر ٹپل اس مصیقت گھڑی میں بھی اپنے اساسوں کو بڑھا رہے ہیں جب مرکز کا یہ حال ہے تو صوبوں میں تو کوئی چیک ان بیلنس ہے ہی نہیں وہاں تو انہوں نے اپنی جاگیریں بنائی ہوئے ہیں عوام جائیں تو کدھر جائیں کس کو ووٹ دیں کس کو اپنا لیڈر مانیں سندھی کے ایک شاعر علی نواز وفائی کا شعر ہے جو میں یہاں اردن بیش کرنا چاہتا ہوں رہبروں کا بیس بدل کر رہزنوں نے دھوکا دیا رہبروں کا بیس بدل کر رہزنوں نے دھوکا دیا سادگی ایسی لگی کہ اپنوں نے دھوکا دیا کخکانہ میڑے بنائیم ایک آشیان چنگ ایسی لگی کہ کخکانہ انہیں دھوکا دیا آج پاکستان کے عوام کی بھی یہی حالت ہے ایک طبقہ اقتدار میں آتا ہے دوسرا اس کے اوپر تنقید کرتا ہے لیکن کاروباری مراسم ان کے ایک ہی ہوتے ہیں مفادات ایک ہی ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو فائدہ پر جا رہے ہوتے ہیں چینی آٹا اسکینڈل کی اوبوری رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ زرداری شریف فیملی اور سرائے کی بیل کی یہ سرگنیں مجھدستہ دو ادوار سے مل کر عوام کو لوٹ رہے تھے ان کے اقتلابات صرف سیاسی اور دکھاوے کے تھے یہ مافیا اتنی مضبوط تھی کہ رپورٹ تیار کرنے والے افائیے کے اولا عوضے داروں کو بھی دھمکیا دے رہے تھے آج پانا مالیس کیس میں اس وقت کے بینج کے سرپرانے جو نماغس دیئے تھے کہ سلسلین مافیا اس کا مطلب کہ کبھی سلسلین مافیا تو کبھی ترین مافیا تو کبھی زرداری مافیا چھایا ہوا ہے ایک طرف کرونا اپنے پنجے گھارتا جا رہا ہے تو دوسرے طرف گندم کی فصل تیار ہے اس کی کٹائی سپائی خریداری اور باحفاظت قداموں تک ترسیل ایک بڑا چلینج بنا ہوا ہے حکومت اپنے ہی گراتے ہیں نشین بند پر بجلیاں اس میں سکتے میں ہے اقتلاب صرف سکینڈل پر اس لیے شہدانیں بجا رہی ہیں تاکہ ان کے گناہوں کا بھی کفارہ ادا ہو جائے اور قوم کے سامنے یہ تاثر جائے کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں باچھاگوہ لوگ اور طاقتور خاموشی سے ساری ڈرامائی صورتال کا جائدہ لے رہے ہیں ان کے لیے بھی آپشن محدود سے محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں اگر وہ بھی اعتبار کرے تو کس پر کریں یہاں ہر شاق پر علو بیٹا ہوا ہے جن پر تکیہ تھے وہ ہوا دینے لگے جہاں کرونا کی وجہ سے ملک کی معیشت کو بڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کی بیروزگار ہونے کا اندیشہ ہے اس صورتال میں سیاسی بیچانی اور افراد تفریقی سیسونامی سے کم نہیں ہے ہم تو دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو عالمی وبا اور سیاستدانوں کی کرپشن سے نجات دلائے جس کا پونی صدی سے قوم کو خواب بھائے لگتا ہے شتر پہ مہار کرپشن کا کوئی حل ڈوننا پڑے گا دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جن کا مشکل دور مئی تک ہے وہ اس مشکل سے کیسے نکل پاتے ہیں دیرینہ دوست اور سیاسی مجبوریوں کی بھیند چڑھتے ہیں یا اب نہیں تو کب نہیں ایک نئی مسائل کام کرتے ہیں امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ میرا تجزیہ ضرور پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار کیلئے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی دوسری ویڈیو میں تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ